اسلام علیکم ایبریون ویلکم ٹو آر چانل اور ویلکم بیک ٹو آر چانل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خوب سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے کر لیں سبسکرائب اور ویڈیو کو دیں ایک تھمز اپ کیمہ علو میری پرسنل فیورٹ ڈش ہے تو دیر کے بغیر جلدی سے بڑھتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس کے لئے سب سے پہلے ہم گڑھائی میں شامل کر لیں گے آدھا کپ تیل اور اس میں ڈالیں گے دو درمیانے سائز کے کٹے ہوئے پیاز پیاز کو ہلکا فرائے کر لینے کے بعد ہم اس میں آدھا کلو کیمہ آٹ کریں گے ہم نے یہاں پر بیف کا کیمہ استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو چکن کا یا مٹن کا کیمہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کیمے کو پیاز کے ساتھ بہت اچھی طرح سے تب تک فرائے کر لیں گے جب تک کہ اس کا اپنا پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور رنگ مکمل طور پر بدل نہیں جاتا کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دیر چمچ ازرک لیسن کا پیسٹ اور اسے ایک سے دیر منٹ کے لئے ازرک لیسن کے ساتھ فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے دو درمیانے سائز کے کٹے ہوئے ٹیماتر اس کے بعد اسے ڈھک کر تب تک پکا لیں گے جب تک کہ ٹیماتر مکمل طور پر نرم نہیں ہو جاتے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے اندر ٹیماتر مکمل طور پر نرم ہو چکے تھے اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاودر یا پھر ہسپے زائی کا آدھا چائے کا چمچ حلدی پاودر آدھا چائے کا چمچ دھنیا پاودر اور نمک ہسپے زائی کا ان سب چیزوں کو کیمہ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیمہ کو گلانے کے لئے ہم نے یہاں پر آدھا گلاس پانی کا استعمال کیا ہے آپ پانی ہسپے ضرورت استعمال کریں گے اور پھر ڈھک کر اس کو تب تک پکا لیں گے جب تک کہ کیمہ مکمل طور پر گل نہیں جاتا کیمہ گل جانے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تاکہ تیل الگ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آلو ہم نے یہاں پر دو درمیانے سا اس کے آلووں کا استعمال کیا ہے آلو کیمے میں شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پانی ہم نے یہاں پر آدھا گلاس پانی کا استعمال کیا ہے آپ حضبِ ضرورت پانی شامل کر کے اس کو ڈھک کر تب تک پکا لیں گے جب تک کہ آلو مکمل طور پر گل نہیں جاتے پانی تقریباً خوشک ہو چکا تھا اور ہم نے چیک کیا تو آلو اچھی طرح سے گل چکے تھے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اسے گارنش کریں گے ہر دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ ہری مرچیں شامل کرنے کے بعد اس کو کم سے کم دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے دم پر رکھ دیں گے تاکہ ہری مرچوں کی خوشبو کیمے میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے اور یوں ہو جائے گا آپ کا مزددار کیمہ آلو تیار جتنا کیمہ آلو گرم گرم نان یا پھر روٹی کے ساتھ مزے کا لگتا ہے اتنا ہی بہترین یہ دال چاول کے ساتھ بھی لگتا ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں دوستو احبابوں کے ساتھ شیئر کریں ایسی اور مزدار اور جھٹ پر تیار ہو جانے والی آسان ریسپیز کے لیے وزٹ کریں ہمارا چانل ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ایک نئی بہترین آسان ریسپی کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ